پنجاب کے پسماندہ انیس ازلاب میں ہیلتھ انشورنس کیم کے اجراہ کی منظوری سبائی وزیر سہد رکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت محکمہ ہیلتھ کا اجلاس ہیلتھ انشورنس کیم کے تحت کامام دنی والے افراد کو محولیاتی تحفظ فراہم کیا جائے گا سبائی وزیر ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ہو جائیں تیار کیمرہ سے مونیٹرنگ کا منصوبہ تیار شہر بھر میں اوٹومیٹک سپیڈ ریڈرز لگا دیے گئے تمام بڑی شہرہوں پر حدیر افتار کے بورڈز عویزہ کیمروں کی مدد سے اوور سپیڈنگ پر چالان کیے جائیں گے منصوبے کا مقصر ٹرافک حادثات میں کمی لاکر شہر کو محفوظ بنانا ہے سیف شیٹیز ایتھارٹی کا حکام زلہ انتظامیہ اور ڈراغ انسپیکٹرز کی پولیس کے ہمراہ کوٹ لکپت میں بڑی کاروائی دکان سے ہزاروں کی تعداد میں جالی اور نشاور انجیکشن بارامت دکان سین دو ملزیمان ادنان اور اللہ دیتہ سمیت گرفتار ڈی سی لہور بھی باوکا پر پہنچے منصیات فروشی کے خلاف شہر بھر میں کاروائیاں جاری رہیں گی ڈی سی بڑے نام پر بڑی دو نمبری اے سی کینٹ حیدر عباس وٹو کا پیکجز مول اور ہائپر سٹار پر چھاپا گرہ فروشی پر مینیجرز عمر فاروق اور شاہد یوسف کو گرفتار کر لیا ایک لاکھ روپے جرمانہ دونوں سٹوروں کی انتظامیہ اشہ زروریہ پر گرہ فروشی میں ملویس پائی گئی ترجمان زلہ انتظامیہ ہربنسپورا میں اونچی آواز میں سبکنا سنانے پر قادری کا بارہ سالہ عطیق پر بہیمانہ تشدد تشویشناک حالت میں سروسیس پتال داخل ابتدائی تشکیش کے مطابق دلی کو نقصان پہنچا ڈاکٹرز پیرا کو میڈیکل ریپورٹ کے بعد آپریشن کا فیصلہ کیا جائے گا کانونی کاروائی کے لیے تھانا ہربنسپورا میں درخواست وزیراعظم کی زیر صدارت پنجاب کبینہ کے جلاس میں اہم فیصلے امران خان کا لاہور میں کبزہ مافیا اور تجاوزات پر اظہار تفتیش فوری کاروائی کا حکم وزراء کو صوبے کا دورہ کرنے اور سو روزہ پلین کی نگرانی کی ہدایات پنجاب میں بدنوانی کا خاتمہ بڑا چیلنج ہے عوامی منصوبوں کا آڈٹ ہوگا میٹرو ٹرین اور میٹرو بس کی آڈٹ ریپورٹ تیار کی جائے گی کرپشن میں ملوث افراد کو احتساب کے کٹہرے میں لائے جائے گا وزیراعظم کا جلاس سے خطاب بلدیاتی نظام کو دس برسوں سے مفلوج رکھا گیا نئے پاکستان میں بلدیاتی نظام کا ترقیاتی کام کی اساس ہوگا بلدیاتی اداروں میں نچلی سطح پر اختیارات کے منتقلی چاہتے ہیں ساتھ ہی سخت مونیٹرنگ یقینی بنائی جائے گی پنجاب کا نئے بلدیاتی نظام کے پی کے سے بہتر ہوگا وزیراعظم کی وزیراعظم کو اجلاس میں نئے بلدیاتی نظام پر بریفن صبح بھر میں 343 امارات انتہائی حساس قرار محرم میں 36,414 مجالس مناقع ہوں گی دس ہزار جلوس نکالے جائیں گے مجالس اور جلوسوں کی اوچ چاردر چادی سیکیورٹی دی جائے گی پنجاب کابینہ نے محرم ملحرام کی سیکیورٹی پلین کی بھی منظوری دے دی اوگرہ نے عوام پر مہنگائی کا بوم گرا دیا ایل پی جی پانچ روپے فگلوں مہنگی کر دی گئی ایل پی جی کی قیمت 132 روپے سے بڑھا کر 137 روپے فگلوں مکرر دھرے لو سیلینڈر کی قیمت 1564 روپے سے بڑھ کر 1613 روپے ہو گئی کتکشی یا قتل ایک اور پورسرار ہلاکت ڈیفنس بی کے علاقہ سے 26 سالہ موڈر گرل کی پندہ لگی لاش پرامد انم تنولی دو ماہ قبل اٹلی سے پاکستان باپیس آئی تھی پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھجوا دیا تحقیقات شروع سلفے نازوک بھی کسی سے کم نہیں گریفہ انٹر کلاب میں جمناسٹک چیمپینشپ کا فائنل 125 مرد و خواتین کھلاریوں میں شاندار مقابلے ڈیفنٹ کلاب نے پہلی لکا سکول نے دوسری پوزیشن اپنے نام کر دی